السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا بھی ہے کہ آپ لوگ جہاں رہیں خیریت سے رہیں آج میں لائی ہوں بھر بی کیو سیخ کباب کی بہت ہی مزیدار اور آسان ریسیپی سیخ کباب بنانے کے لئے میں نے قیمہ گرمہ پر بنایا تھا قیمہ بنانے کے لئے میں نے پاس یہ جی پاس کمپنی کا مشین ہے اور اس سے میں نے قیمہ بنایا اس کے لئے میں نے یہ سب سے باریک سراخوالہ جالی استعمال کی جس سے بہت باریک اور نرم قیمہ بنتا ہے سیخ کباب بنانے کے لئے میں نے ایک کلو گوشت دیا تھا جس کے ساتھ چربی بھی تھی ایک کلو گوشت کے ساتھ تقریباً ایک پاؤں چربی دی اس سے سیخ کباب نرم بھی بنتے ہیں اور ٹوٹتے بھی نہیں قیمہ جتنا باریک پیسہ ہوا ہو اتنے ہی زیادہ مزیدار کباب بنتے ہیں ایک کلو گوشت کے علاوہ میں نے لیا ہے ہرہ دنیا اور ہری میرچے اور ایک کب بنا ہوا بیسن زیرہ خوشت دنیا اور یہ بہاری کباب والا مسالہ انڈا اور بریڈ رمز پانچ بڑے سائز کے پیاز لے کر میں نے اسے باریک چوب کر لیا اور پھر اسے فرائے کر لیا اور یہ والا شان کا بہاری مسالہ میں نے استعمال کیا ہے ان سیخ کبابوں میں تمام چیزیں میں نے ریڈی کر کے رکھ لی ہیں اور اب میں پیاز اور باقی چیزوں کو چوپر میں مکس کر دوں گی بنی ہوئی پیازوں کو میں نے چوپر میں ڈال دیا ہے کچھے پیاز ڈالنے سے پیاز پانی چوڑتا ہے اور پھر سیخ کباب ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے پیاز کے ساتھ میں نے بنا ہوا بیسن خوشک دنیا اور مسالے ہر دنیا اور بریڈ گرمز سب ڈال کر چوپ کر لی ہیں سب چیزوں کو چوپر میں ڈال کر چوپ کر دینے سے یہ تمام چیزیں بلکل یک جان ہو گئی تھی میں اس میں خیمہ بھی ساتھ ڈال کر مکس کرنا چاہتی تھی لیکن خیمہ زیادہ کونٹیٹی میں تھا اس لیے پھر میں نے اس میں نہیں ڈالا اور یہ سارا مکسچر میں نے خیمہ میں ایڈ کر کے ہاتھ سے ہی دس پندرہ منٹ کیلئے اچھی طرح سے گون لیا اور اس میں شامل کر لیا میں نے ایک انڈا اور نمک حسب ذائقہ خیمہ ریڈی ہو گیا ہے اور اس کو میں نے میری نیشن کیلئے فریج میں رکھ دیا اور ہم نے کوئلے جلان لیے اور اس کے بعد خیمہ کو سیخوں پر پر ہو کر کباب بنانا سٹارٹ کر لیے کیونکہ یہ سارا پروسس ہم نے اوپر چھت پر کیا تھا کیونکہ کوئلوں سے بہت زیادہ دعا بن رہا تھا سیخوں کو بار بار ٹان کرتے رہے اور اس پر کچھ دیر بعد برش سے آئل بھی لگاتے رہے اس طرح سے بہت مزیدار اور جوسی سیخ کباب تیار ہو جاتے ہیں اور یہ میرا بیٹا اپنے لیے سیخ کبابوں کی کڑائی بنا رہا ہے پیاس ٹماٹر اور لہسن کو فرائی کر لیا ہے اس میں اور اس میں تیار سیخ کباب چھوٹے چھوٹے کر کے ڈال دیئے ہیں اور یہ مزیدار کڑائی بھی تیار ہے اور ان مزیدار کچھ چھوٹے پیان کر رہا ہے